موسیقی 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 ہرمونل اس میں چھوٹا ہے آپ کے فیملی میں ہوتا ہے نمبر تین جو جاتا ہے کہ یہ کتنے عرصے تک بال رہتے ہیں تو جب تک آپ زندہ ہیں تب تک یہ بال آپ کے ساتھ رہیں گے ماشا اللہ تو اس لحاظ سے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ جب آ کے پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں کرواتے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو شیشے میں دیکھتے ہیں وہ اس سے اگری نہیں کرتے خوف آتا ہے نور صاحب خوف آتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح ہوں نہیں ان کے دماغ کے اندر جو ایمیج ہے وہ جو سامنے دیکھ رہے تو اس سے ملنی رہے ہوتا ہے نور صاحب بڑی امپورٹن بات نے کہی اور ناظرین ہم آپ کو مختلف لوگوں کی فٹیجز دکھا رہے ہیں حارون رشید صاحب پاکستان کے فارمر ٹیسٹ پریکیٹر اس پر بورڈ میں بھی ملازم ہے حارون صاحب کی ایک بات سامنے ہے کہ پہلے ان کے بال نہیں تھے اب جب ان کے بال آئے تو ایک نیا لوگ ان کو ملائے اب وہ بورڈ کے انتظامات کے ساتھ ساتھ کومنٹری میں بھی ماشاء اللہ آ گئے ٹی وی اینکر اب بن گئے تو ایک واضح چینج تو آپ نے حارون رشید صاحب کے اندر پیدا کر بیا نہیں میں خال میں وہ ہمیشہ سے پہلے بھی شاید تھے لیکن اب وہی والی بات ہے کہ میرا کام ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز کو کرنا ہے اس سے البتہ حارون صاحب نے مجھے خود کہا ہوا ہے کہ it has really you know change his image even towards himself وہ ایک confidence ہوتا ہے جسے ہم کہتے self esteem جو subconscious level پر ہوتا ہے آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا آپ پہلے بھی اچھے ہوتے یہ آپ کو سونے پر سوہاگہ دے دیتا ہے you know you might be very talented لیکن ایک جگہ پہ آپ کو کہیں جا کے آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ یار کاش وہ ایک جو fraction of a second کے جو بات ہوتی نا یہ وہ ہٹا دیتی ہے اور یہ آپ کو اور زیادہ سامنے تو میرے لحاظ سے یہ آپ کی ہر وہ چیز جو جس کو جو بریکے لگا سکتی تھی یہ ان بریکوں کو اٹھا دیتی ہے اور آپ کو ایک extra boost دے دیتی ہے in your personality آپ کے confidence میں آپ کے self esteem میں اور جب آپ کو اس طرف سے آپ ادھورے نہیں ہوتے جب آپ دماغی طور پر ادھورے نہیں رہتے ہو تو آپ پھر پھر تو کوئی اس کا وہ ہے ہی نہیں you know then sky is the limit جی آجانو صاحب ابھی recently آپ نے ایک اور کرکٹ سے متعلق personality کی surgery کی مہر خلیل ناظرین آپ کو یاد ہوگا مہر خلیل یہ وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں سری لنکن ٹیم کے بس ڈرائیور ہیں جنہوں نے سانے لیبرٹی کی افسوسناک واقع میں سری لنکن ٹیموں کی جان بچائی تھی وہ بھی گنچپن کا شکار تھا اور ڈاکٹر صاحب نے ان کا الائج کیا مہر خلیل کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے transplantation کی لیکن ان کو ضرورت تو شاید نہیں پڑی تھی اس کا یہ تھا کہ کیونکہ انہوں نے پاکستان کا image انہوں نے بچایا تھا ٹھیک ہے as a Pakistani i owe him because اس نے پاکستان کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور انہوں نے پاکستان کے جو مہمان آئے تھے ان کو بچایا تو میں نے کیا کیا میں نے ان کو ایک offer کی میں نے کہا مہر صاحب i am there if you want to utilize میری services آپ لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو complimentary as a as a Pakistani میں آپ کو ایک اپنے طرف سے جو میں کر سکتا ہوں وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں میری services ہیں تو وہ میں نے ان کو دی تھی تو ان کی surgery میں نے ایک دو دن پہلے کی تھی جی جب سب اگر ہمیں ناظرین کو footage بھی دکھا رہے ہیں تکلیف دے عمل لگتا ہے یہ خاصہ نہیں تکلیف دے عمل دیکھتا ہے تکلیف دے عمل ہے نہیں اگر آپ دیکھیں تو مہر آپ سے بات بھی کر رہے ہوں گے مہر بیٹھے وہ کر رہے ہیں سامنے ان کے سامنے ٹی وی بھی لگا ہوا ہے وہ کوئی program بھی دیکھ رہے تھے اس سے پہلے آپ لوگوں کے جو جو cameraman آئے تھے ان کے آنے سے پہلے وہ وہ سو بھی رہے تھے وہ خراتے بھی لے رہے تھے تو it is such a comfortable procedure کہ جس میں جیسے آپ ایک ڈنٹس کے پاس جاتے ہو اور ایک دفعہ دانت سون کر لیں اس کے بعد وہ دانت بے شک کسی چیزے بھی پلاس سے نکال لے آپ کو درد نہیں ہوگا بلکل اسی طرح ہے hair transplant بھی ہے very simple procedure صرف اس کے ساتھ ایک ہوہا آ گیا ہے لوگوں نے بہت زیادہ وہ کر دیا ہے ادھروایز یہ بہت simple procedure ہے simple skin ہے بہت simple جی میں کہوں تو یہ غلط تو نہیں ہوگا کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہوں گے آپ تو گنجے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہوں گے یہ آدمی سلیبیٹی ہے گنجا اس کو میں بنانا ہوں patient اس کے پاس لگا لوں اس میں کوئی شک نہیں کہ میری نظر عام طور پر گنج پر رک جاتی ہے اور پھر میں دیکھتا ہوں کون ہے but that is you know that is what my profession is لیکن میں cosmetics ہے جن ہوں تو گنج کے علاوہ اور بھی بڑے وہ مطلب پروسیجرز میں کرتا ہوں مقبول بابری صاحب کی جانے باتیں ملوے صاحب جہم پہلے بات کر رہے تھے کہ شاید ہمارے لڑکے اسکل تو ان کی انشاءاللہ برو ہوتی رہتی ہے لیکن mental toughness میں اب بھی بہت room باقی ہے ذرا ناظرین کو educate کرنے کے لئے بکائیے کیا وجہ ہے کہ ذہنی طور پر گورا پلیئر ہم سے بہت زیادہ tough ہوتا ہے لیکن ہمارے لڑکے talented ہونے کے باوجود crucial matches میں تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں دیکھیں میں تو لڑکوں کو defend کروں گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً تمام لوگوں کو خاص طور پر پاکستانی کرکٹرز کو کی ہماری اتنی زیادہ grooming نہیں ہوئی ہوتی اور وہ ٹھیک ہے clubs میں grooming ہوتی ہیں جہاں نیٹ لگتے ہیں وہاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ایک transition to superstar جا ہے بہت quick ہے اور اس transition کے اندر تھوڑی سی support کی تھوڑی سی مدد کی تھوڑی سی سمجھانے کی پیار کرنے کی ضرورت موجود رہتی ہے اور میرا خیال ہے ہم اس طرف چل نکلیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں زیادہ سے زیادہ اس قسم کی support available ہوگی ایک اور وجہ یہ کہ man of the match ہوتے ہیں score کرتے ہیں تو ہمارا جو profession اس میں یہ جو بلایا جاتا ہے انگریزی میں بات کرنی ہوتی تو زیادہ تر لوگ comfortable نہیں ہیں انگریزی میں تو ہم ان سے کہتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ اردو میں کریں رمیز راجہ ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے آپ کو translate کر دیں گے تو ایک یہ بھی تھوڑا سا اسیو ہے کبھی ایسی کوئی بات آپ نے فیل کی پریس میں ہم نے کچھ players کے میں نام نہیں لوگا ان کے ایسے بیانا سنے کہ جی چونکہ performance اگر دی man of the match ہو گئے تو انگلیش میں انٹیو دینا ہوگا اس لئے کچھ players سے perform نہیں کرتے نہیں ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے اور بات ہے کہ جب performance بہت اچھی ہو جاتی ہے تو پھر شاید ہاتھ پر کچھ لوگوں کے ٹھنڈے ہو جاتے ہوں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کی performance میں رکاوٹ کنے لیکن ہم ہم دیکھیں پاکستانی cricket میں میں خود ایک والی بھی آپ سے بتایا تھا کہ گریب خاندان سے ہوں تو ہمارے ہاں سب جو لوگ جتنے آئے ہیں وہ hard work کر کے آئے ہیں suffer suffering سے آئے ہیں اور جب ہم super star بن جاتے ہیں تو کافی سارے لوگ ہمارے اوپر dependent ہو جاتے ہیں جو dependency بڑھتی ہے تو اس کا بھی خوف ہے کہ میرے اوپر اتنے لوگ depend کر رہے ہیں میں گر پروہام نہیں کرا نیکس ٹائم میں میچ میں ہوں گا ٹیم میں ہوں گا باہر نکل جاؤں گا بیٹھوں گا نہیں بیٹھوں گا تو اس کی وجہ سے بھی گبرہات ہوتی ہے گبرہات جب ہوتی ہے یقیناً کسی کی کان میں کوئی بات کرتا ہے میری گیم کیسی تھی